بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز موبائل یوٹیوب جینل دوستو آج اس ویڈیو میں ان باکسنگ کریں گے زاند کی جو بائیومیٹرک ڈیوائس ہے ریٹیلر کی جس میں ریٹیلر جو وہ سم بھی سیل کرتا ہے اس کے علاوہ ایم این پی بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ سم ریپلیسمنٹ بھی کر سکتا ہے اس میں پیکیج گرہ بھی کر سکتا ہے اس کی انفرمیشن دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ یہ ڈیوائس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو لینے کا کیا طریقہ گار ہے اگر آپ کی شاپ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شاپ کے اندر زاند کی سیم کرا سیل کریں تو اس کی انفرمیشن دوں گا اور یہ ڈیوائس جو نئی آئی ہے کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو جو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوسری ڈیوائس تھی اس کی بیٹری ٹائمنگ کا بھی تھوڑا مسئلہ ایشو تھا بہت زیادہ فنگر پرینٹ کا بھی ایشو تھا یہ جو نئی آئی ہے تو اس کی ہم انباکسنگ کریں گے اور بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو بیٹری ٹائمنگ کتنی ہے یا اس کے فنگر سکیننگ اس سے اچھی ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کریں گے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یہ بتا چلوں گا کہ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز گرہ دیکھنا چاہتے تو اگر آپ نئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست تک ضرور شیئر کریں اور مزید یہ ہے کہ اس سکت یہ ہے کہ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد تو آپ نیچے کمرس باک میں سوال کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی دوں گا تو بغیر ٹائمز ہے کہ یہ بغیر آئے آئیے ہمیں زونگ کی بائیومیٹرک ڈیوائس کی آن باکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ زونگ والوں نے یہ ڈیوائس کیسی لانچ کی ہے اور اس کے اندر نئے فیچر کون سے ایڈ کی ہیں ایچ پونچ سو دو زونگ فور جی ڈیوائس ہے تو اس کی آن باکسنگ کرتے ہیں یہ ریٹیزر ڈیوائس ہے یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکرین کے اوپر کہ اس طرح کی ڈیوائس فور جی کی نیو ڈیوائس آئی ہے ٹھیک ہے سائٹ سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اس کا یہ پاور آن آف ہلا بٹن ہے یہ ہم اس کو جب تک آن بھی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زونگ فور جی لکھو آگیا ہے پھر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اس کا قریب سے یہ یو ایس بی پورٹ بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ چارجر دکھا سکتے ہیں یہاں پہ دوسرا چارجر بھی تین دو قسم کے چارجر اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس کو آن کر رہے ہیں یہ آن ہو رہی ہے دیکھتے ہیں یہ آن ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لیتی ہے تاکہ یہ دیکھیں یہ آن ہو چکی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے اندر مزید کیا کیا چیز ہیں یہ آپ کو نزدیک سے میں کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ وائی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں فیکٹ اپ ڈیٹ بھی اس میں کر سکتے ہیں انفرمیشن سیٹنگ گرا یہ آپشن اس کے اندر موجود ہے مزید اگر میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں آپ اس کے اندر بی بی آز یہاں سے آپ سیم کر رہا جو ہے وہ اس کے لیے لانگ ان کریں گے ساتھ میں آہ اس میں یہ آپشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی فنکشن کا خراب تو نہیں ہے پی میکس کا آپشن ہے پی میکس ان کا چلی رہا ہے پہلے سے بھی جو آئی آکود سے وہ بلا کر دی ہیں اور آہ کافی معاملات ہیں ان کے میکس کے اندر مزید اگر میں آپ کو دیکھاؤں کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو یہاں سے لاغن کرنے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیو میٹرک ویریفکشن سسٹم لکھاوا آگے ہیں اب آگے سے اگر میں آپ کو دیکھو یہ سیم ایکٹیویشن ہے سیم ریپلیسمنٹ ہے اس کے بعد زونگ لوڈ ہے رپورٹس وغیرہ کا اپشن ہے زونگ لوڈ بیلنس ہے واس کا اپشن ایم این پی ہے آرہ سو ایٹنڈنس ہے بی وائن یعنی آپ کوئی بھی سیم جو آپ نکال سکتے ہیں ایزی لی تو یہ یعنی آپ کو میں نے بتایا ہے طریقہ یہ جو پسٹ اپشن ہے یہاں پہ آپ سیم جو ایکٹیو کر سکتے اس اپشن سے جب وہ سیم ایکٹیو کر سکتے اور کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا نٹ کا ایشو ہے تو یہ یہاں پہ آپ نمبر لکھیں گے کسٹمر کا اس کے بعد نیچے آپ آئی سی آئی ڈی آپ آخری جب وہ پانچ شنسے بھی لکھ لیں پوری لکھنے ضرورت نہیں اور یہاں پہ آئی ڈی کا لکھیں گے اس کے بعد یہ سیم ریپلیس آپ نیو سیم سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ سیم ریپلیس کا اپشن ہے سیم وہی اپشن آپ کو نظر آئے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کھول کے وہاں پہ بھی آپ نے یہاں پہ کسٹمر کا زیرو کے بغیر نمبر لکھنا ہے یہاں پہ آئی سی آئی ڈی نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد سی این ای سی نمبر لکھنا ہے پھر آگیا زونگ لوڈ کا اپشن تو یہاں پہ آپ نے زونگ لوڈ والا جو اپشن ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس سے لوڈ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے مزید ہے کیونکہ تھوڑا سا نیٹ سلو ہے اس لیے ٹائم لگ رہا ہے ڈیوائس کے اندر ویڈنا اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ اپشن ابھی کھل رہا ہے دیکھتے ہیں جب تک ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں یہ لوڈ اپشن بھی کھل چکا ہے اگر میں آپ کو چیک کرو ہوں تو یہاں پہ آپ نے نمبر لکھنا نیچے آپ نے امورٹ لکھنی ہے اور پن ڈالنے یہ بیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ویز کا اپشن یہ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ ایم ہے باقی اپشن جو ہے وہ یوز ہو جاتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے جو پیکج گھا رہے ہیں وہ آپ یہاں سے ایکٹیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ڈیوائس کیونکہ یہ سلو اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا زانگ کا ایشو ہے تو یہ کیونکہ میں اپنے سٹوڈیو سے بنا رہا ہوں تو اس لیے پرالوم ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے شاید تھوڑا آپ کو اس طرح سے کلی ہے نا میں معذرت چاہوں گا لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک یہ ویڈیو مکمل بنا کے دکھاؤں جب تا آپشن اپن ہوتا کافی ویٹ کے بعد یہ آپشن کھلا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیسٹ آپشن ہے آل ان ون کا آپشن جہاں سے آپ آل ان ون پیکج اگرہ ایکٹیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو والی آفر بھی آپ تین دن کی ایکٹیو کر سکتے ہیں پانہ سو مختلف پیکج اس میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر آ جاتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں ساری پیکج بتاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی براڈ بینڈ میں ان کے جو ڈیوائس کے پیکج ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو آپ رو کے آپ چیک کر لیں کون کون سا پیکج آپ ڈیٹا بندل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گی یہ پندل ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ بے شک آرم سے سکیپ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے پیکج ہیں تو آئی آر بندل یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یو ای وغیرہ کی چائنہ کے جو بندل ہے وہ بھی ہیں انٹرنیشنل بندل انٹرنیشنل بندل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو رو کے کوئی لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ سم بندل ہیں یہ جو انٹرنیٹ ان کی سم ہے پھر لوکل وائس ان کے جو پیکج پنجاب پیکج ہو گیا کشمیر یہ وہ دوسرا تیسہ سندھ کا سارے پیکج ہیں اور اس ایمیس بندل بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو قسم کے ان کے تو یہ آپ نے اگر بہت دیٹیل سے چیک کرنے ہوئے تو آپ نے ویڈیو کو روک کے ایک جہاں پہ پھر آپ نے چیک کر لینے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ایم این پی والے اپشن کے اوپر تو پھر وہی بات ہوگی چلنے شکر ہے کھل گیا یہاں پہ آپ نے نمبر لکھنا ہے آئی سی آئی ڈی نمبر لکھنا ہے اشناکتی کارڈ آگے نیٹ ورگ رہا مانگے وہ آپ نے لکھنا ہے ایم این پی بھی آپ کر سکتے بی وائن کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہوں گے بی وائن ہم شارٹ بی وائن کہتے ہیں بی وائن جو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی کو بھی کسی کو بھی آپ جب مرضی کا نمبر سیل کر سکتے ہیں اس وقت زیرو تین سو ستر والا کوڈ بھی آیا ہے اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں اہل قسم کا کوڈ وہ شو ہوتا ہے آپ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ فرق کیا جو نمبر آپ کسی کو سیل کرتے ہیں گولڈن نمبر وہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں آزار کا بھی یہ دی پونسو کا مختلف نمبر کی جو پرائس کر رہا ہوتی وہ آپ کے لوڈ کے ایکونڈ سے کٹے گی اور آپ وہ نمبر سیل کر سکتے ہیں تو اب یہ آپشن اپن ہوتا جب تک ویڈیو کو میں سکپ کر دیتا ہوں تو یہ سروس کا ایشو ہے اس ویسے میں آپ سے ماد رچھوں گا یہ اپن نہیں ہو رہا آپشن تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ چار ان سے بھی ڈال سکتے ہیں کمپلیٹ نمبر وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ وہ سیم وغیرہ سیل کر سکتے ہیں تو مزید یا کہ یہ ڈیوائس لینے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرنچائز سے رابطہ کرنا آپ نے قریب ترین جو فرنچائز سے رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو کچھ ٹارگٹ کرا دیں گے اس کی کوئی بھی سیکیورٹی فیز نہیں ہوتی ہے وہ فری دیں گے آپ کو لیکن آپ نے قوم کرنا ہوتا ہے اس میں دو سیمیں ہفتے کی بھیجنی ہوتی ہے یہ کہ میں پیور بیوائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو باقی یہ ہے کہ اس میں کچھ اس طرح سے کوئی اتنا زیادہ نہ ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے وہی چیزیں بس جیسٹ ایپ ہے کیونکہ پرانے والی جو بیٹری ہوگا تھا وہ بالکل ہی نہیں چلتی تھی اور سکینر بھی اس کا اس طرح سے نہیں تھا اس کا سکینر بھی اچھا ہے اور بیٹری بھی ابھی ٹھیک ہے کیونکہ اتنی دیر میں دوسری ہوتی تو اس کی شاہد ختم ہو جاتی تو دیکھتے ہیں پھر دوستوں کے آگے اس کی کیا پرفرمس ہے تو بہت جلد وائجزان کی جو وہ دوست ایپ بھی آنے والی لوڈ والی لیکن اس میں میں نے جو ریویو گارا لوگوں کے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں پیکیج اس میں بھی انہیں پورے نہیں دیئے ہوئے تو چلے کچھ بہتر ہوگا دوہزار چوبیس میں شاہد اس کی ایپ گرہ بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ انفرمیشن شیئر کروں گا